نبیلہ رو بھی آپ سے مخاطب ہے زندگی میں دو ہی شوک رہے لکھنا اور پڑھنا اس شوک کو پورا کرنے کے لیے قدرت نے بہت سے مواقع موہیا کیے اس شوک کی آبیاری کے لیے مالک نے مختلف پلیٹ فارم بھی دیئے سکول، کالیج، یونیورسٹی اور پھر دورانے سروس ہر موقع پر بسات بھر اپنا حصہ ڈالا شکرہ رب کائنات کا تحریر اور تقریر دونوں حصہ راہے گئے حاضرین کے کانوں اور آنکھوں کو بھلے لگے اور بدلے میں مجھے بہت ستائش ملی آج کل سبھی لوگ گھر میں نا چاہتے ہوئے بھی قید ہو گئے ہیں چوچہ کیوں نہ کچھ کیا جائے بے شمار قیمتی خزانہ ڈائریز کی شکل میں میرے پاس محفوظ ہے اس میں نایاب کلیکشن بھی ہے کچھ میرے اپنی تخلیقات بھی ہیں مویاہیرے موتیوں کی طرح نایاب چیزیں ہیں میرے پاس ان کا جب جب مطالعہ کیا مجھے تو سترنگی اچار کی طرح بہت مزا آیا لطائف کا تڑکا بھی ہے شاعری کی مٹھاس بھی ہے اکتباس اور سنہری باتیں اور بہت قیمتی اکوال بھی ہیں اور بھی بہت کچھ آج کیونکہ شابان کی نو تاریخ ہے تین اپریل اور جمعت المبارک ہے اور نئے یوٹیوب چینل کی رونمائی بھی مناسب لگا کہ اس کا آغاز سونے رب اور اس کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف یعنی حمد اور ناد سے کریں اگر آپ روحانی کیف میں سرشار ہونا چاہتے ہیں تو کلام کو عدب سے اور غور سے سنیں حمد آپ کے سامنے پیش خدمت ہے تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا کسور ہے تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں تور ہے یہ بجا ہے مالک دو جہاں میری بندگی میں کسور ہے یہ خطہ ہے میری خطہ مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا تجھ سے ملوں کہاں مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل گناہوں سے جور ہے تو بخشتے میرے سب گناہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تیری بارگاہ میں اے خدا جو ہی سر کو میں نے چھکا دیا اسی وقت تیری خدا ہی نے مجھے پستیوں سے اٹھا دیا میں ظلیل تھا میں حقیر تھا تیرے در کا میں ایک فقیر تھا تو نے ایک ہی سجدے کے بدلے میں مجھے کیا سے کیا بنا دیا رگ جان سے بھی تو قریب ہے تو ہی لکتا سب کے نصیب ہے جسے چاہا پل میں اٹھا دیا جسے چاہا پل میں گرا دیا اور اب آپ نات مبارک تنیے یہ میرے پاس جو ذکر نبی کی مالا ہے اسی سے میں نے کئی مشکلوں کو ٹالا ہے زمانے والوں محمد کا ایک غلام ہوں میں فقط یہی میری نسبت یہی حوالہ ہے ہو میرا واسطہ کیوں آتش جہنم سے کہ میرے ہونٹ پہ حب نبی کا پیالہ ہے ہے میرے سر پر درود نبی کا تاج اگر تو دل کے گرد بھی یاد نبی کا حالہ ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی ہے جو سم سے خدا چاہتا ہے خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے امید ہے کلام نے آپ کے دل کے تاروں کو چھوڑا ہوگا اور آپ کی روح بھی سرشار ہو گئی ہوگی میری دعا ہے اس خوبصورت کائنات کو مزید نکھارنے والے پرندے یوں ہی چہچا آتے رہیں یہ جھرنے الہڑ مٹیار کی درہا یوں ہی گنگوناتے رہیں اس خوبصورت دنیا کے حسین باسی یوں ہی مسکراتے رہیں ہر نئی صبح پر امید ہو اس کا آغاز خوشکوار ہو اور انجام بخیر ہو مالک ہمیں توفیق دے دوسروں میں آسانیاں بانٹنے کی دوسروں کی آنکھوں سے آنسو پہنچنے کی ان کے اداس ہونٹوں پر مسکراہتے بکھیب میں کی اس دنیا میں سب سے خوبصورت حسین و دل نشین سرابہ پیار ہمارے آپ کے ہم سب کے رب کائنات کی تعریف و توصیف کرنا اور آپ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے محسن عظیم پر درودہ سلام کے گجرے بھیجنا کبھی نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں بعض اوقت لوگوں سے اجازت چاہوں گی اس امید پر کہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ